السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ افسوس کی بات ہے لفظ بھی شاید ہمارا ساتھ نہ دیں لیکن یہ سب آج کل ہمارے کالجز میں چل رہا ہے جہاں تعلیم کے نام پر گندگی پھیلائی جا رہی ہے آج سب سے بڑی بےہیائی کی درس کا ان پنجاب کالجز کو کہا جائے تو کسی صورت غلط نہ ہوگا جب یونیورسٹری کو کہا جائے تو ہر کس غلط نہ ہوگا لیکن حکم رہے ہیں تو خوابِ خرگوش میں سوئے ہیں عوام ہے تو مسے لے رہی ہے سوچ کسی کے دماغ میں کسی کے دل میں نہیں پیدا ہو رہی کہ یہ قوم جاگ کس طرف رہی ہے کالجز کے آخری دن کے موقع پر ہولی منائی جاتی ہے ایک ہندوانا رسم یعنی اس سے بڑی کم اقلی کیا ہوگی اس سے بڑی بغیرتی کیا ہوگی کہ ہم اپنے مذہب اسلام کو بھلا کر زلت جہالت زلالت اپنے سر سمیٹنا فخر سمجھنے لگے ہیں کیا بنیں گی ہماری آنے والی نسلیں پھر ہمارے سخت الفاظ لوگوں کو چپنے لگتے ہیں لوگوں کو لگتا ہے شاید ہم ڈرامے پاسیاں کر رہے ہیں انہی کی طرح جیسے ہر شخص اس قوم کا مکار بنا ہوا ہے اور ایسے ہی حکمرہ بھی ہم پر مکار مسلط کیے گئے ہیں سزا کے طور پر ہمارے اوپر ایسے حکمرہ مسلط ہوئے جو ہمارے کرتوٹوں کی اکاسی بھی کرتے ہیں اور دنیا بھر میں ہمیں سلیل بھی کرواتے ہیں تو جناب جن کالیجز یونیورسٹریز میں اپنی اولادوں کو اسپیشلی اپنی بیٹیوں کو آپ اجمیشن دلواتے ہیں تو ان کے مطالق پہلے ڈیٹیلز معلوم کر لینا بھرائیوں سے آپ کی اولادوں کو بچانے میں معافن ثابت ہو سکتا ہے ورنہ یہی سب آج کل سوسائٹی میں چل رہا ہے دینی مدارس کی طرف تو جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہم لوگوں کو موڈرن بننا ہے تو موڈرن بننے کے چکر میں کہیں جہنم نہ خرید لیجے گا بھرائیوں کو ایکسیپٹ کر کے سر سے پاؤں تک آپ کو زبردست بنانے والے اس رب کی نافرمانیاں دن بھر کر کہیں اپنے کرتوں دو پر فخر نہ کرنے لگیے گا بس تماشا ہے ہمارے موں پر یہ جو سب ہم نے آپ کو دکھایا یہ بنائیں گے پاکستان کا مستقبل ہم بنائیں گے پاکستان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان یہ آنے والے وقت میں ہماری اولادوں کی ہماری نسلوں کی تربیت کریں گی جو خود آج اپنے جسم نہیں سنبھال سکتی ویڈیو کو آگے بھی شیئر کیجئے گا اگر مناسب سمجھیں تو نیکس ویڈیو میں آپ سے ملتے ہیں اللہ حافظ